لیجسلیشن کا میں نے اس کو لفظ بتایا اور وہی کیچ آن فریز ہو گیا پوری دنیا میں میں بلڈوزنگ سے مراد میری یہ ہے کہ لیجسلیشن اگر آئے گی حکومت کی طرف سے اور وہ لیجسلیشن ایوان میں پیش ہوتے ساتھ ہی پاس ہو جائے گی نہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی نہ وہ کمیٹی کے پاس جائے گی اور صرف لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اور وہ اس کو آئے آئے کر کے تو بل کو قانون کی شکل دے دیں گے وہ ایک قانون بن جائے گا یہ جو بلڈوزنگ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے دو سال میں اس کی وجہ سے ہمارا مزاق اڑایا گیا تو آئیں میں آج ہینی لیڈر آف دا ہاؤز موجود نہیں ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں ہم مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ایسی روایت پیدا کریں ایک ایسی روایت آپ رکھیں جو مجھے امید ہے آپ سے کہ یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم ختم کر دیں گے بلڈوزنگ جو ہے جنابیٹس شیمن صاحب وہ ایک ظلم ہے مجھے امید ہے کہ اگلے جو ساڑھے تین سال ہیں جس طرح آپ سینیٹ چلائیں گے یہ بلڈوزنگ نہیں ہوگی اگر حکومت کوئی بل لانا چاہتی ہے وہ لائے اس کو پہلے انفارم کیا جائے کمیٹی کے پاس جائے اس کے بعد سینیٹ اتنے عالی دماغ ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کرے اور پھر وہ ایک قانون ہم پاس کرسکیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ دنوں کو بلڈوزنگ شود بیور موٹو جناب چاہمین صاحب جناب چاہمین صاحب اندید قائد اعظم محمد علی جناب کا ذکر ہوا بھی he is the founder of our country and انہوں نے he built this national objective around a democratic polity which was based on four basic things the first thing was rule of law second thing was good governance third thing was unity and diversity and fourth thing above all was a society built on tolerance a society built on tolerance dunia jahan کے جو ممالک ہیں especially the super powers جن کو کہتے ہیں they are busy in making inventions وہ اجادات کر رہے ہیں وہ فضاء کے atmosphere کی دریافت کرنے میں مصروف ہیں لیکن دو لانتے ہمارے اوپر ہماری ترقی روکے ہوئے ہیں جس کا پریزنٹ صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی ذکر کیا جہالت اور انتہا پسندی میں سینٹرز اپنے فیلو سینٹرز کو i call upon them اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے اگلا موقع وقت آ رہا ہے اس میں ہم یہ دو منسز جہالت اور انتہا پسندی کو تعلیم کے ذریعے ریزولف کریں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے سیر پچھلی بار میں نے دیکھا کہ ہم نے سو سے زیادہ یونیورسٹیز کے laws پاس کر دیئے bill پاس کر دیئے یونیورسٹیز بنانا is not education یونیورسٹیز کا کام ہے research ایڈوکیشن شروع ہوتی ہے نیچے سے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے and hopefully we will be doing that and i will again quote قاعدی آزم محمد لی جنہ on this جب وہ پاکستان کی first educational conference of 1947 47 address کار رہے تھے تو نے کیا کہا he said there is no doubt that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education we give to our children there is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people یہ جو scientific and technical education ہے جو 1947 میں قاعدی آزم نے کہا we have still to achieve that دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی IT آ گیا لوگ نکل گئے human forces آ گئے ہماری population expand کر رہی ہے explode کر رہی ہے we are not doing anything for that these are the things جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اب بات کرتا ہوں میں سیر ادم برداشت کی جب میں بات کرتا ہوں جب بھی میں نے سوچا ہے یا انتہا پسندی کی تو مجھے ایک ڈائلوگ یاد آ جاتا ہے جو میں نے پڑھا تھا مولانا رومی اور ان کی ایک شاگرد پہ وہ ڈائلوگ میں کچھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں سنیے آپ بہت ضروری ہے مولانا رومی سے ان کے شاگرد نے پوچھا بہت شاگرد نے پوچھا کہ کسی موسیقی کسی موسیقی وہ بہت شاگردہ ہرام بہت شاگرد ہے مولانا رومی نے کیا کہا بہت شاگرد بہت شاگرد انہیں کہا ایک شاگرد چمچے چمچے جب کچھ بہت شاگرد آنچہ اور ہم یہ مزیری اور پورٹی کو تکل نہیں کریں گے انتہائی پسندی اور اگرام کریں گے مردم برداشت ختم نہیں ہوگا جب تک ہم پورٹی ایلیویٹ نہیں کریں گے جنابی چیئمن حالی میں ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل پہ پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے سینٹ کو اس کے اوپر اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کرسکیں تو میری التجاہ ہوگی آپ کو کہ نیکس سیشن میں فورن منسٹر کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں بریف کریں اس سارے معاملے کے بارے میں تاکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرسکیں اور اپنی اپنی رائے اس پہ دے سکیں محترم چیئرمن صاحب آخر میں میں بات کرنا چاہوں گا سیاسی انتقام کا پورٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے پی ٹی آئے کے بانی چیئرمن امران کان صاحب ان کی اہلیہ پی ٹی آئے کی جتنی لیڈرشپ ہے خواتین ہیں ورکرز ہیں ان کی اگر سیاسی انتقام یا پورٹیکل وکٹمائزیشن کی میں داستان لکھنا شروع کروں تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی لیکن میں کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو تین کیسز ہیں فار اگزامپل تو شاہ خانہ کیس سائفر کیس اور عدد کیس ان کی جو سزائیں ہیں ان کا محسلے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ناانصافی کی بدترین مسالے ہیں وہ جہاں آپ کچھ سوچیں جناب چیمن کہ وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا جہاں جہاں جو شہادتیں آئیں ان کو ان کے اوپر جرہ نہیں کرنے دی گئی جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور باقی جو ایکیوز تھے ان کو اپنی شہادت ڈیفینس میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو جو پبلک میں نہیں آتا جہاں سزائیں پندرہ دن میں ہو جائیں وہ بدترین اگزامپلز ہیں ناانصافی کے اور ناانصافی ظلم کا ایک طریقہ ہے ناانصافی اور ظلم ایک ہی چیز ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائٹ پہ کریں اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ موٹنی ہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ ظلم ہے رابی چیمین اسی طرح یہ ذکر کرنا بالکل ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں بالخصوص ہمارے پنجاب کے لیڈرز شاہ محمود قریشی صاحب جس میں ہیں جس میں آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں ہمارے اپنے سینیٹرز ایجاد چودری ہیں پنجاب کی جو خواتین ہیں پنجاب کے جو مختلف ورکرز ہیں وہ سارے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے تھے اسی طرح پی ٹی آئی اٹسیلف جو جماعت ہے اس کو آپ دیکھیں ریزرز سیٹس ان سے لے لی گئیں ہم سے لے لی گئیں اور یہ جواب بھی آتا ہے کہ جی وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کیا لیکن فیصلہ قانونی چھوڑ دیجئے ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیے کیا یہ جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے کہ ایک سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرز سیٹس نہ ملے لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن ریزرز سیٹس نہ دیں اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے دو دن پہلے ایک نوٹس دے دیا ہے تین بار ہم الیکشنز کرا چکے ہیں اپنے انٹرنل اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر نوٹس دے دیا ہے کہ جو نیا الیکشن آیا ہے جس کو پوری میڈیا نے دیکھا جس پہ کوئی پولٹیکل جماعت نے سوال نہیں اٹھایا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اٹھا لیا اور نوٹس دے دیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کیا اپوزیشن کے بغیر الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے جناب چیئرمین وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے اس پورے پولٹیکل پروسس سے باہر نکل جائے وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکرسی ہو ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایکزیسٹ ہی نہ کرے تو یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیمن ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں ہمیں اس طرف جانا چاہیے ہمیں رول آف لوگ کی بات کرنی چاہیے ہمیں رول آف لوگ کو مضبوط کرنا چاہیے جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے ساری بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن اگر پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ جو سیاسی انتقام ہیں اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے اگر سینٹ اپنا آئینی قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی تو مجھے پھر جنابی چیئر میں نفسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہوگا